ہیلو دوستو آپ نے مارکٹ میں بہت موموز کی چٹنی کھائی ہوگی لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں موموز کی چٹنی اور یہ ایک میرا فرینڈ ہے جو دوبائی سے آیا ہے جو کی شیف ہے آج وہ بنا کے آپ کو دکھائے گا موموز کی چٹنی اسے ہم آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں تو سب سے ہم نے پہلے کڑائی میں تیل گرم کر کے اس کے اندر جنجر گارلک چوبڈ اور منسٹ بھی بول سکتے ہیں وہ ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے کشمیری مرچ رات بر بھیکو کے اس کو اچھے سے پیس کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے نورمل تیکھی مرچ جس سے تھوڑا تیکھاپن بھی آئے گا اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اندر پیاج جس کو اچھے سے کرنا ہے ہمیں براؤن اور یہ جب براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑے سیسمی سیڈ کیونکہ یہ ہم بنا رہے ہیں بہت بڑی طریقے سے جہاں پہ ہمارے سارے فلیور سکتم انہینگت ہو جائیں گے اور یہ جو ہم نے پیس کے رکھتی کشمیری مرچ وہ ہم اس میں ملا دیں گے اور اس کی اب دھیری بھیرے کرنی ہے ہم کو بھنائی بھیٹ رکھنی ہے ہم نے بہت سلو اور یہ جو تیکھے والی مرچ ہے وہ ہم اس میں ملا دیں گے تھوڑا تیکھاپن کرنے کے لئے لیکن زیادہ بھی نہیں کرنا ہم اسے نورمل ٹائپ میں ہی بنا رہے ہیں زیادہ ہیوی سپائسی نہیں بنا رہے ہیں اور اس کو اچھے سے ہمیں چلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھئے یہ آئل میں اسے ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے اور دھیری دھیری جب یہ فرائی ہوگا تو تیل اس کا آئل جو ہم نے ڈالا تھا سٹارٹنگ میں وہ اپنے آپ سپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ایسے سٹر کرتے رہنا ہے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر نمک ٹیل سے دو چمچ اور ایک چمچ ڈال دیں گے اس میں ہم اجینو موٹو کیونکہ ہم اس میں کافی اچھی کوانٹیٹی میں بنا رہ مرچ تو اس کے حساب سے ہم اس کے اندر چیزیں بھی ڈالیں گے اور یہ ہم نے ایک پیکٹ ڈال دیا ہے اس کے اندر ٹاماٹو پیوری جس سے ہماری کنسٹینسی اس کی اور اچھے سے اُبھر کے آئے گی اور یہ ساتھ میں ہم نے لے رکھا ہے ڈارک سویا سانس جو آپ کے گھر میں ہوگی تو ہم اس میں تین سے چار چمچ ملا دیں گے اونلی ٹیسٹ کے لیے اور حساب سے ہمیں نمک ملانا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اور یہ آلیف وینیگر ہے یہ اس کی سل فرائی ب بڑھاتا ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اس میں ہم ڈال دیں گے بلیک پیپر اور تھوڑی سی شوگر تو وہ دونوں ملا دینی ہمیں اور ایک دام ہیٹ رکھنے کے لیے ہم اس کے اندر کون فلار بھی تھوڑا سا ملا دیتے ہیں دو چار چمچ پانی میں ملا کے اور یہ ہماری ہو گئی چھٹنی کھانی